اسلام علیکم ویوورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈراما سیجر ملالیہ کے بارے میں تو پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم نے اپیسوڈ نمبر 38 یعنی کہ آج کی اپیسوڈ میں کیا دیکھا اور پھر بات کریں گے کہ ہم نے الگی اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر 39 میں کیا دیکھنا ہے تو آج کی اپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ بلاج گسے کی حالت میں پسٹول لے کر گھر سے جا رہا تھا جسے ہوریہ نے روک لے اور کہا کہ پسٹول رہ کر جاؤ بلاج پسٹول رہ کر گھر سے باہر جاتا ہے اور ڈرائیونگ کے دوران اس کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے اور اس کے اوپر فائر کر دیا جاتا ہے بلاج کی حالت کی وجہ سے تو ہوریہ اس کا کافی زیادہ خیال لگتی ہے اور اسے دعائیں دیتی ہے ٹائم پر بلاج اس بات کو لے کر کہتا ہے ہوریہ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھے محبت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم میرا اتنا خیال لکھ لی ہو ہوریہ کہتی ہے کہ میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ تم نے میرے سازہ بردستی نکا کیا دوسری طرف امبر ابھی تک آگا بگولا ہے وہ نہیں چاہیے کہ کسی بھی طرح سے منحل اور فائر کی شادی ہو اس بات کو لے کر وہ اپنی ماس کے ساتھ کافی زیادہ بتنیزی کرتی ہے اور منحل کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ فائر اور امبر دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں نیکس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امبر بتا دے گی تائے سرکار کو کہ بانو کو بگانے والا کوئی اور نہیں ہوریہ ہی تھی تائے سرکار اس بات کو لے کر بہتی زیادہ آگا بگولا ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہوریہ کو بانو کے کمرے میں بند کر دوسرے کھانے بھی نہیں کچھ بھی نہ دیا جائے جس کے دیکھ کر بلاج کہتا ہے کہ یہ مت بھولیں کہ یہ میری بیوی ہے ہوریہ بلاج کے اس روائے پر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جو نیکس میں ہم دیکھنے والے ہیں تو اس ٹرامی کے اپ ڈیٹس کے بارے میں جاننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تھیکس فور واشنگ اللہ حافظ